اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ترب خان ویلاغز آئی ہوب میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی بلکل ٹھک ٹھاک ہوگی اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو حج کی بہت بہت مبارک باد اور بہت سارے ممالک میں تو آج عید ہے بڑھ پاکستان میں انشاءاللہ انشاءاللہ کل عید ہوگی میری طرف سے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں سب کو میری طرف سے عید الازہ کی بہت بہت مبارک باد ہم مسلمان بہت خوش نصیب ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دو مین تہوار عطا فرمائے ایک دل فطر اور ایک دل ازائی دل فطر کی اپنی رونکیں ہوتی ہیں دل ازائی کی اپنی رونکیں ہوتی ہیں اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں نے قربانی کا جانور لے لیا ہے اور لیا ہے تو کیا لیا ہے آپ لوگوں نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے میں سب کے کومنٹس ریٹ کروں گی اور گھر میں لگانے والے جو پوچے ہیں وہ ہو چکے ہیں خراب یہ ٹاولز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم پوچوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو وہ ہو چکے ہیں کافی خراب بلکہ میری ہیلپرز بھی کہہ رہی تھیں کہ باجی اب ہم جب پوچا لگانے لگتے ہیں تو اس میں سے دھاگے دھاگے سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اب تو خیر عید ہے لیکن انشاءاللہ عید کے بعد جاؤں گی جیون مارکٹ وہاں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ کلو کے حساب سے وہاں یہ جو ٹاول ہوتے ہیں جو ہم تپڑی یا پوچے کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ کلو کے حساب سے مل جاتے ہیں تو پھر میں ایک ہی بار نہ پانچ چھے کلو لاکر رکھ لیتی ہوں تاکہ بار بار جانا نہ پڑے اچھے تو کل میں نے اپنے نیو ریفریجریٹر کا ولاغ اپلوڈ کیا تھا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لئے لنک میں ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگوں نے نیو فریج بائے کرنی ہے تو پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں تھوڑا سا آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو جائے گا تو کل جب میں نے وہ ولاغ اپلوڈ کیا تو اس پر مجھے دو تین کومنٹس آئے تھے کہ آپ نے ایٹین کیوبک فیٹ کا فریج بائے کیا ہے جبکہ یہ میکسیمم سائز نہیں ہوتا میکسیمم سائز ٹوئنٹی ہوتا ہے نہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے کیونکہ میں نے تو پوری ریسرچ کیا ہے نا مارکٹ میں جا کر میں کسی ایک شاپ پر نہیں گئی ہوں میں نے آل موسٹ پوری عابد مارکٹ میں گھومی ہوں اس لیے مجھے سائزز وغیرہ پرائسز کا بہت اچھے طریقے سے انداز ہے فریج کا جو میکسیمم سائز ہوتا ہے وہ ایٹین کیوبک فیٹ ہی ہوتا ہے اور اس سے بڑا سائز مارکٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے چاہے وہ فریج کسی بھی برینڈ کا ہو اید الفطر پر تو ہم لوگ میٹھا بناتے ہی بناتے ہیں ظاہر ہے وہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے اور میٹھے کے بغیر تو اید ہوتی ہی نہیں ہے تو وہ ہم اید الفطر پر ضرور بناتے ہیں چاہے شیر خرمہ بنائیں کھیر بنائیں فیرنی بنائیں کچھ بھی بنائیں اید الازہ پر آپ لوگ میٹھا بناتے ہیں نہیں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے اچھا کافی سال پہلے تک میں بناتی تھی اید الازہ پر بھی میں میٹھا بناتی تھی بٹ اب دو تین سالوں سے میں نے اید الازہ پر میٹھا بنانا چھوڑ دیا ہے اس بار سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا سا بنا لیتی ہوں گو کہ میں نے خود کھانا نہیں ہے بٹ ایک چلیں چیز ایڈ ہو جائے گی تو پھر اچھی لگے گی اید الازہ جب بھی آتی ہے میں ہمیشہ دو دن پہلے چکن شامی کباب کافی سارے بنا کر فریز کر دیتی ہوں اچھا اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک تو جب قربانی ہوتی ہے تو پھر فٹا فٹ ایک تو شامی بنتے نہیں ہے مجھ سے کیونکہ شامی بنانا کافی ایک لنگتی کام ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھر میں بیف شامی اتنا شوق سے کھایا بھی نہیں جاتا ہم لوگ چکن شامی ہی شوق سے کھاتے ہیں تو میرے لیے کام آسان ہو جاتا ہے اید پر دعوت شاوت کھانا وانا مہمان وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی میرے شامی پہلے سے ہی بن کر فریز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں بکر اید پر دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں اب اس میں کہاں ٹائم ملتا ہے کہ قربانی بھی کروانی ہے سنبھالنی ہے تقسیم بھی کرنی ہے اور پھر ساتھ ساتھ شامی کباب بھی بنانے اور وہ بھی اتنی گرمی میں تو مجھے یہ کام بڑا مشکل لگتا ہے تو میں اس لیے پہلے ہی چکن کے شامی کباب بنا کر اپنے کام کو آسان کر لیتی ہوں اور آج بھی ایسے ہوا میں نے صبحی بون لیس منگوا لیا تھا تقریباً دو کلو اور اس کا مسالہ میں نے بنا کر رکھ دیا تھا ابھی تقریباً رات کا دیر بج رہا ہے میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا تو میں نے سوچا فارغ تو بیٹھی ہوں ابھی ساتھ کے ساتھ اس سارے کو گرائنڈ کر لیتی ہوں پینا سونک کا یہ میٹ گرائنڈر اب تو میں بھول بھی گئی ہوں آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے چھ سات سال پہلے آئی تنگ میں نے بائی کیا تھا الحمدللہ الحمدللہ آج تک اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوا جیسے تھا ویسے یہ ویسے بھی میں اپنی ساری مشینز بڑی سنبھال کے رکھتی ہوں جب جب استعمال کرتی ہوں ساتھ کے ساتھ ساری مشین دھو کر واش کر کے اور پھر سے ڈبے میں واپس پیک کر دیتی ہوں میٹ گرائنڈر پر سنگل ٹائم انویسمنٹ تو ہے بٹ یہ ساری زندگی کا سکون ہے اتنا آسان ہو جاتا ہے نا شامی کباب بنانا کہ میں بتا ہی نہیں سکتی آپ کو یہ تو پینا سونک ہے جب یہ میں نے لیا تھا اس کی پرائز 20 سے 21 ہزار تھی میں نے اس پر ولوگ بھی پورا بنایا تھا اگر آپ لوگ اس کے بارے میں ڈیٹیلز جانا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دوں گی ڈیسکرپشن میں اس میں آپ کو میٹ گرائنڈر کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی بٹ اب یہ پینا سونک والا میٹ گرائنڈر ہو چکا ہے کافی مہنگا کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے لیکن اگر آپ پینا سونک کا نہیں لینا چاہتے تو اور بھی بہت اچھے اچھے آپشنز ہیں این ایکس کا میٹ گرائنڈر بہت اچھا ہے میری بھابی کے پاس ہے اس کا کام بھی بہت اچھے اور اس کی پرائس بھی کافی افورڈیبل ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے بھابی کے چینل کو وزٹ نہیں کیا تو بھابی کے چینل کا لنک بھی میں دے رہی ہوں ڈیسکرپشن میں آپ لوگ جائیں ضرور بھابی کا چینل دیکھیں اور میں بھابی سے کہوں گی کہ ایت کے بعد این ایکس کی میٹ گرائنڈر پر وہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ضرور بنائیں آپ کو ساری ڈیسکرپشن دیں اور آپ لوگوں کو پرائس بھی بتائیں یہ جو کیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹری کیٹ نہیں ہے یہ کسی کا پیٹ ہے اور یہ آج سے تقریباً ایک ہفتے پہلے میرے گھر میں آیا تھا اور میں نے اس کو کھانا ڈال دیا تھا اب یہ ڈیلی آتا ہے کھانا کھانے کے لیے but it's not a stray cat یہ کسی کا پیٹ ہے اور پتہ نہیں وہ لوگ اس کو کھانے نہیں ڈالتے یا کیا مسئلہ ہے یہ ڈیلی آتا ہے اسی ٹائم آتا ہے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد کیونکہ پیٹ ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پیمپر کرو لیکن یہ اتنا زیادہ ڈرٹی ہے کہ اس کو گود میں نہیں ہم لوگ اٹھاتے بس پیار شعار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے but ڈیلی کھانا کھانے کے لیے واپس ہمارے گھر میں ہی آتا ہے میں وہی دیکھ رہی ہوں نظر تو کہیں نہیں آ رہے یہاں پر یہ جو سامنے آپ لوگ بکرہ دیکھ رہے ہیں یہ اتنے آرام اور سکون سے بنداز ہو کر سو رہا تھا تو میرے ہزبین کھینے لگے کہ یہ فوت ہو گیا لگ بھی ایسے ہی رہا تھا لیکن پھر وہ دکان والے نے بتایا کہ یہ سویا ہوا ہے آج شام کے آج شام آج شام تو ہم یہاں پر آئے ہوئے جی اپنی قربانی خریدنے کے لیے لازٹ ٹائم ہم نے منڈی سے بکرے لیے تھے اور اس سے لازٹ ٹائم ہم نے زینطف پر بکنگ کرائی تھی بٹ اس بار یہاں ہم ایک آئے ہیں میٹ شاپ پر انہوں نے بھی اس طرح سے بکرے رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اپنی پسند سے کوئی بھی بکرہ بائے کر سکتے ہیں جو بکرے بائے کرتے ہیں ان پر یہ لوگ ٹوکن لگا دیتے ہیں آپ کا نام لکھ دیتے ہیں اور پھر قربانی والے دن ہم لوگ یہاں آئیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے قربانی کروائیں گے اور پھر گوشت لے کر ہم لوگ گھر چلے جائیں گے بس ادھر ہی رہنا ہے ایسے ہی رکھتے ہیں اپنے ہی نے میں اپنے ہس بینڈ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لیں میں تھوڑا سا ان کی یا تو ویڈیو بنا لوں یا ان کی پکچر لے لوں کیونکہ یہ ساری میمریز ہوتی ہیں اور پھر ولوگز میں یہ سیوڈ ہو جاتی ہیں بڑا اچھا لگتا ہے بعد میں پھر جب میں دیکھتی ہوں پچھلے سال بھی جب قربانی کی تھی میں اور میرے ہس بینڈ منڈ گئے تھے تو میں نے پورا ایک ولوگ بنایا تھا منڈی پر اور جو ہم نے بکرا لیا تھا اس کی بھی پھر ساری مطلب یہ ساری میمریز ہوتی ہیں پھر جب پانچھے مہینے سال گزر جاتا ہے تو پھر وہ پرانی چیزیں دیکھ کرنا بڑا مزہ آتا ہے تو یہ ہمارے بکرے یہ جو سامنے دیکھ رہا ہے یہ میرا بکرہ ہے اور جس کا مو سائٹ میں یہ میرے ہس بینڈ کا بکرہ ہے اور بس ہم نے اپنی قربانی جو ہے وہ پسند کر لی ہے ٹوکن لگ چکے ہیں دونوں بکروں پر نام بھی لکھ دیئے گئے ہیں انشاءاللہ قربانی والے دن دس بجے کا ٹائم ہمیں ملے ہم آئیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے بکرے قربان کروائیں گے انشاءاللہ اللہ کی راہ میں اپنی یہ عبادت پیش کریں گے اللہ تعالی سب کی عبادت قبول و منظور فرمائے آمین میٹ گرائنڈر کا ایک اور فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں شامی کا مکسچر بنانے کے بعد جب ہم اس میں اوپر سے ادرک پیاز ہری مرچیں وغیرہ جب ہم اس میں الگ سے مکس کرتے ہیں تو وہ بھی سارا مکسچر میں مشین سے ساتھ ہی نکال لیتی ہوں الگ سے کٹنگ وٹنگ نہیں کرنی پڑتی اور بہت آسانی ہو جاتی ہے بہت مزیدار کباب بنتے ہیں تو مکسچر میں نے سارا رات کو بنا کر رکھ لیا تھا اور ابھی بس میری ہیلپرز یہاں پر مکسچر کو شیپ اپ کر رہی ہیں ان کے شامی بنا رہی ہیں اب میں انہیں کر دوں گی فریز تو اب مجھے ٹینشن نہیں ہوگی انشاءاللہ عید پر کھانا بنانا بھی پڑے گا تو ایک کام میرا ہوا پڑا ہوگا مجھے یہ تسلی رہے گی بس یہ میرا آج کا ولوگ تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگائے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا چینل پر اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ